کہ افغانستان میں ہر دن ستی بگڑتی جا رہی ہے طالبانی دہشتگردوں کی حیوانیت بڑھتی جا رہی ہے قابل ایپورٹ پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں چار دنوں میں قابل ایپورٹ پر چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے آج افغانستان آزادی دوس منع رہا ہے لوگوں نے رالی نکالی بھیڑ پر گولیاں برسا دی گئی کئی لوگوں کی موت ہو گئی اتنا ہی نہیں طالبانی کمانڈر کہیں بھی بیچ سڑک پر عدالت لگا کر ہتیا کر رہے ہیں کہیں کوڑے برسائے جا رہے ہیں کہیں کسی گھر سے لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے حالات بہت خراب ہیں اور پہلی بار افغانستان میں امریکہ بہت لاچار نظر آ رہا ہے دنیا پہلی بار امریکہ کا لاچاری بھرا رویہ دیکھ رہی ہے اتیاچار کی جیسی خوفناک آشنکہ تھی کرورتہ کی جیسے کپانے بھالی کلپنا کی جا رہی تھی بربرتہ کی جیسی خونی بھوشیوانی بانچی جا رہی تھی طالبان کے کوہرام کا جیسا اندیشہ تھا اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی حقیقت سے افغانستان ساخشاتکار کر رہا ہے پٹھان لینڈ کے ہر شہر کی سڑک پر ہر قصبے کے کونے کونے میں گاؤں کی گلیوں میں ہر جگہ انسانیت کی چھاتی پر ہیوانیت کے ایسی کہانی لکھی جا رہی ہے جو بہت بھائیاب ہے یہ درش شیطنے ویبھتس ہیں جسے ہم آپ کو ہو بہو دکھا بھی نہیں سکتے جو دکھا سکتے ہیں وہ سات تصویریں پہلے دیکھ لیجی پھر تالیبان کے رکت چرطر کی بھیاکھیا کریں گے تصویر نمبر ایک تصویر نمبر دو تصویر نمبر تین تصویر نمبر چاہ تصویر نمبر پانچ تصویر نمبر چھ اور تصویر نمبر سات بچلت کرنے والی یہ سات تصویریں افغانستان کی سمپونڈ سچائی ہے یہ تالیبان کے چرطر کی بھیاکھیا ہے کہیں گوڑے برسائے جا رہے ہیں کہیں بیچ سڑک پر ہتیا کی جا رہی ہے کہیں ماں اور بیوی کے سامنے ایک گردن کاٹی جا رہی ہے کہیں بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہیں کندھے پر ایک کے سیتالیس رکھ کر گھوم رہے ہیں تالیبانی ایک ایک تصویر روح کمپا دیتی ہے دیکھ لیجئے کیسے مانوہ ادھکار مٹیا میٹ ہو چکا ہے یہ نہ تو موک بریل کی تصویر نہ کسی فلم یہ افغانستان میں تالیبان راج میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو بہو وہی ہے گاڑی سے دو شخص کو کھینچ کر اتارا گیا اس کے پیچھے ایک محلہ بھی اتری بندوق دھاری جلادوں نے دونوں شخص کے ہاتھ باند دی بیچ سڑک پر بٹھا دیا دونوں کی جان بچانے کے لیے محلہ منتیں کرتی رہا لیکن کچھ نہیں ہوا انت میں وہی ہوا جو ہونا تھا دونوں کی گردن کلم کر دی گئے ترشی اتنا ہردے ودارک ہے جسے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے سڑک پر گھوم گھوم کر کیسے سزائے موت دے رہا ہے تالیبان اس کا یہ دوسرا پرمان ہے یہ بھی اتنا ہی بھے آوے ہے جسے ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے گاڑی سے کھینچ کر اتارا اور وہیں گولی مارا پھر خون سے سنے بیجان جسم کو بیچ سڑک پر رکھ دیا لوگوں کو سزائے موت دینے کے لیے بیچ سڑک پر عدارت لگا کر بیٹھے تھے بندوق دھاری تالیبان خورسی لگا کر یمدود بنا تالیبانی کمانڈر ریٹھا تالیبانی بندوق تان کر کھڑے لوگوں کو کھینچ کر لائے جا رہا ہے اور پھر زمین پر بٹھا کر موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے اب ذرا یہ درشت دیکھئے ایک شخص کی چھاتی پر چڑھ کر تالیبانی اسے پیٹ رہے ہیں وہ دہار رہا ہے لیکن نردہیتہ کی پراکاشتہ پر یہ جلات تالیبانی تانڈف کر رہا ہے اس کے ٹھیک بگل میں دو لڑکوں کو بھی باندھ کر بے رہمی سے پیٹا جا رہا ہے یہ تصویر دیکھئے بے رہمی سے پٹائی کی ٹھیلے کے اوپر ایک شخص کو کھڑا کر پوڑے سے مارا جا رہا ہے بندوق تاری تالیبانی اسے پیٹ رہا ہے اس کے موہ پر کالک اوڈ دی اس سے موہ سے جوتے اٹھوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص پر چوری کا الزام اب یہ دیکھئے افغانستان کے چیر ہرن کی سب سے بھائیوے اور جھگجوڑ دینے والی تصفیر ہے بندوق تاری تالیبانی آتنکیوں نے گھر پر دھاوا بولا اس گھر کی بچی کو اس کے ماباب کے سامنے اٹھا لیا بچی روتی رہی گڑ گڑاتی رہی بچی کے ماباب گوہار رگاتے رہے لیکن بہشی بن چکے تالیبانی بچی کو اٹھا کر لے کر چلے گا افغانستان میں تالیبان راج ستھاپیت ہونے کے بعد سے ایسی ہی کڑوی سچائی میں جی رہے ہیں افغانی بندوق داریوں کی آہٹ سے بچنے کے لیے دروازے پر کنڈی چڑھائے ہوئے ہیں لوگ گھروں میں دکھے ہیں خاص کر وہ لوگ جو پچھلی سرکار سے جڑے ہوئے تھے حالانکہ تھوڑے بہت لوگ اب بھی باہر نکل رہے ہیں سڑکوں پر ٹریفک دیکھنا شروع ہو گیا یہ تصویریں ٹی وی نائن بھارت ورش نے ایکسکلوسیو طور پر اپنے درشکوں کے لیے منگوائی ہیں 19 اگست کو افغانستان کے سوطنططہ دیوست پر بھی کچھ لوگ نکلے تھے گھروں سے باہر آزادی کا جشن منا لیکن کچھ جگہوں پر ایسے ہی جشن منانے والوں پر تالیبان نے فائرنگ بھی کی افغانستان کے آسداباد شہر میں دیش کی سوادھنطہ دیوست کی موقع پر لوگ ریلی نکال رہے تھے تبھی اچانک تالیبان کے دہشت گردوں نے گولیاں برسا دی جس میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہیں اسی طرح سرکانو زلے کے نواباد پل پر ایک ریلی ہوئی نواباد پل کے پاس بھی تالیبانیوں نے اندھا دند فائرنگ کی جس میں تین لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ چار زخمی یہ حقیقت بتاتی ہے کہ تالیبان اپنے مول روپ سے پریورتیت ہونے کے لیے تیار نہیں بندوق اور گولی کی بولی سیکھ کر بڑے ہوئے تالیبانی خون خرابے سے اتر کچھ سمجھنے کے لیے تیار یہ استطیق تب ہے جبکہ بار بار تالیبانی خود کے بدلنے اور ہنسہ سے کنارہ کرنے کا وعدہ کر رہی شہر شہر گھوم کر شانتی کی بات کر رہی لیکن اسی وقت دوسری جگہ گولیوں سے اپنے وشواس کو چھلنی کر دیتے ہیں تالیبان کی اسی وعدہ خلافی کی وجہ سے لوگ افغانستان چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے ہیں کابل ائرپورٹ کے باہر کی یہ آسمانی تصویر افغانیوں میں تالیبان کے خوف کی تصدیق کر رہی ہے پلینٹ لیبز کی تصویروں میں دیکھ رہا ہے کہ ہامیت کرزائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر گاڑیوں کی لمبی لائن لگی ہے ائرپورٹ کے باہر ٹریفک جام بھیلڈ جمع امیرکی سینک لوگوں کو نکالنے میں لگیں ائرپورٹ کے انٹری گیٹ پر قریب پچاس ہزار لوگوں کی ہونے کانومان اور باہر تالیبان کے لڑاکے بندوق لیے تینات ہیں وہ لگاتار گولیاں چلا رہے ہیں پچھلے چار روز سے ہر دن ائرپورٹ پر فائرنگ ہو رہی ہے چیخ پکار مچی لوگ بچی کو گود میں لے کر بھاگ رہے ہیں کوئی اپنی چاند بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے افرہ تفریح ہے چاروں طرف فہاکار ہے گولیاں رات میں بھی چلی ہیں اور صبح بھی جیسے جیسے بھیڑ بڑھ رہی ہے ریسے ویسے محول اور بگڑ رہا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ تالیبان ہوای اڈے تک پہنچنے کے ایک شک لوگوں کے لیے سرکشت مارگ موہیا کرانے کو لے کر پرتبط ہے لیکن پہلی بار افغانستان میں سپر پاور بہت لاچار نظر آ رہا ہے تالیبان کے سامنے گھٹنے کے بل کھڑا دیکھ رہا ہے لوگوں پر گولیاں مرسائی جا رہی ہیں لیکن امریکی سینہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے تالیبان کے مطابق تابولی ائرپورٹ پر اب تک چالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے گولی باری اور بھگڑ میں ائرپورٹ پر لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ تالیبانی آنکڑیں ہیں لیکن حقیقت کیا ہے ان تصویروں میں دیکھ رہا ہے دیوار کے اس پار بھیڑ ہے اور یہاں تالیبانی بندوق دھاری بھیڑ کے اس پار امریکی سینہ کھڑی گیٹ بند ہونے پر اونچی دیواروں کو فاند کر ایک محلہ کو امریکی سینک ائرپورٹ کے اندر داخل کروا رہے ہیں اب ذرا یہ دوسری تصویر دیکھئے اس میں بچوں کو ہوا میں اچھال کر ائرپورٹ کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تالیبانی راج میں افغانستان کی ان تصویروں کو دیکھ لیجی اور اندازہ لگائیے کتنی بھائیوہ استدی ہے حالانکہ اس بھائیوہتہ کے بیچ تالیبان استدی سامانے کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے ہی رات میں لڑکیوں کے لیے سکول کھولا گیا ہے لڑکیاں سکول جانے لگی ہیں کلاس شروع ہو چکی ہے لیکن کلاس کے اندر کی تصویر بدلی سی ہے لڑکیاں برکے اور ہجاب میں ہیں بینہ برکے اور ہجاب کے سکول میں داکھل ہونا منع ہے استدی یہ ہے کہ تالیبان راج آنے کے بعد افغانستان میں برکے کے دام دس گناہ تک بڑھ گئے تالیبان شاسن میں مہلاؤں کو برکہ پہننا آنیوار رہے ہیں مہلائیں برکہ خریدنے کے لیے دکانوں پر دوڑ رہی ہیں یوں تو لوگ گھر سے باہر نکلنے میں کترا رہے ہیں لیکن جو مہلائیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں وہ بینا برکے میں نہیں دیکھتی جبکہ ایک مہینے پہلے تک ایزی آنیوارتہ نہیں تھی ظاہر ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں خاص کر وہ لوگ جو کبھی امریکہ کے صحیح یوگی رہے یا پھر گنی سرکار میں کام کرتے رہے ان لوگوں میں ڈر زیادہ ہے اوپر سے جو ایک کے بعد ایک بربرتہ کی تصویریں آ رہی ہیں اس سے افغانستان کی عوام میں ڈر میٹر بڑھ گیا ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر